جب فورتنا سلام علیکم ٹوڈیور لیکچر اس لیکچر نائن انڈ یونٹ نمبر فور فیکٹرز انڈ ملٹیپلز لازلکچر میں ہم نے یونٹ نمبر 3 کمپلیٹ کیا تھا اس لیکچر میں ہم یونٹ نمبر فور سٹارٹ کر رہے ہیں تو یونٹ نمبر فور کا فرس ٹوپک جو ہے یہ ڈیویزی بیلٹی رولز کہ ڈیوی این کے رولز پڑھنے آج ہم نے کیا کیا رولز ڈیوی این کے تو فرس ٹفال تو یہ ہے کہ کسی بھی نمبر جو کوئی بھی نمبر اگر کمپلیٹری ڈیویزیبل ہو جاتا ہے کسی دوسرے نمبر سے تو اس کا ریمائنڈرز ڈیرو ہوگا ٹھیک ہے اور پھر کچھ ایڈنٹیفیکیشن ہیں جیسے کہ ٹو کی بتانا ہے کہ ٹو سے کون کونز نمبر ڈیویزیبل ہو سکتے ہیں تو اس کی یہ ایڈنٹیفیکیشن ہے یہ نشانی ہے اس کی کہ لاسٹ نمبر یا تو کوئی بھی یہ نمبر ہے زیرو ہے یہ نمبر سے مراد ہے жیرو تو کوئی بھی ایسا نمبر ماًا ہے لاسٹ جوجت جو ہے یہ ہے ڈیرو تو وہ توسے کپلیٹ ڈیویزیبل ہے flight زیرو ہے לאسٹ میہے تو ایرہی ہے ایون نمبر ہے پھر لاس میں 0 ہے ایون نمبر ہے لاس میں 8 ہے ایون نمبر ہے ٹھیک ہے تو ایون نمبر ہے تو ایون نمبر ہے تو اسے کمپلیٹو ڈیویزیبل ہیں یہ نمبر اب 3 کی بات آتی ہے کہ 3 کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کوئی بڑا ڈیجٹ ہمیں دے دیا جائے کہ فوراں سے ہم نے بتانا ہے دیکھتے کے ساتھ کہ یہ 3 سے ڈیویزیبل ہے یا نہیں ہے ڈیویزیبل ہے تو اس کے لیے ہم ہمارے پاس ایک یہ تیکنیک ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے پلس کر کے دیکھ سکتے ہیں 291 ہے نمبر کو پلس کر کے دیکھیں 2911 اور 12 12 ہے تو 12 ہے وہ 3 سے ڈیویزیبل ہے یہ تو 12 ہم فوراں سے بتا سکتے ہیں کہ 12 سے ڈیویزیبل ہے ڈیویزیبل ہے تو ہم کسی بھی نمبر کو اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا سم جو ہے ڈیجٹ کا اگر وہ سم جو ہے وہ ڈیویزیبل ہے تو ڈیویزیبل ہے جیسے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 290 ڈیویزیبل ہے 3 سے ٹھیک ہے اب ہم فوراں سے مائن میں پلس کر سکتے ہیں اپنے ایسی تو ہم فوراں سے بسا سکتے ہیں کہ 291 جو ہے وہ ڈیویزیبل ہے 3 سے اسی طرح 5 جو ہے تو کون کون سے نمبر 5 سے ڈیویزیبل ہوں گے تو اس کے انٹریفیکشن یہ ہے اس طرح سے میں پتا چلے گا کہ لاس نمبر یا تو زیرو ہے یا لاس نمبر جو ہے 5 ہے تو یہ کمپلیٹی ڈیویزیبل ہے اسی طرح 4 کی بات آتی ہے کہ 4 جو ہے ہم نے بتانا ہے کہ کون تھا نمبر 4 سے ڈیویزیبل ہے تو اس کے لیے ہے کہ if the number formed from last two digit is ڈیویزیبل پائی فور یا کہ last two digit جو ہے وہ ڈیویزیبل بائی فور ہوں پہلو ہے 4 ہے اگر 32 آجاتا ہے 432 آجاتا ہے تو یہ نمبر بھی 4 سے ڈیویزیبل ہے یا کہ last two ڈیویزیبل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 422 ڈیویزیبل بائی فور 32 ڈیویزیبل بائی فور ہے اچھا اب اس طرح 6 6 سے کوئی بھی نمبر جب 2 اور 3 سے ڈیویزیبل ہو رہا ہے تو وہ آر ایڈی 6 سے ڈیویزیبل ہوگا کوئی بھی نمبر ہے اگر وہ 2 اور 3 دونوں سے ڈیویزیبل ہو رہا ہے تو وہ 6 سے لازمی ڈیویزیبل سے فور ایزمپل ہم 18 کی بات کر لیتے ہیں 18 جو ہے وہ 2 سے بھی ڈیویزیبل ہے وہ 3 سے بھی ڈیویزیبل ہے تو یہ تو میند ہم کہہ سکتے ہیں کہ 18 جو ہے وہ 6 سے بھی ڈیویزیبل ہے اسی طرح 10 کو ہم دیکھتے ہیں کہ 10 تو سب کو پتا ہے کہ 10 جو ہے اگر لاسہی ڈیویزی ڈیویزیبل اگر لاسہی ڈیویزی کے سیرو مطلب کوئی بھی جو ایون نمبر ہوگا تو اس کے لاسٹ میں نمبر جائے جو بھی ہے لیکن لاسٹ نمبر اگر ایون نمبر ہو جاتا ہے کوئی بھی ایون نمبر آ جاتا ہے تو یہ ٹیمین جو کمپلیٹلی ڈیویزیپل ہے یہ سب تیکنیک اس لیے بتائی جا رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو وداوڈ ڈیویا نہ بتا سکیں کہ یہ فلان سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 2 سے 3 سے 5 سے سمتنگ اسی طرح 3 کی بات ہوئی کہ سم ہم مائن میں کلکولیٹ کر کے فوراں سے بتا سکتے ہیں 291 دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ 3 سے ڈیویزیپل نہیں ہے اگر ہم نے اس کو پلس کر کے دیکھا تو ہم بجھے کہ ٹویل ویس کا سلویشن تو یہ 3 سے کمپلیٹلی ڈیویزیپل ہے دیکھیں میں آپ کر کے دکھاتے میں ڈیوائیڈ 3 9 10 27 21 3 7 10 21 دیکھیں کمپلیٹلی ڈیویزیپل ہے صحیح ہے اب اسی طرح 5 کی بات ہی کہ لاسٹ نمبر 0 یا 5 ہوگا تو وہ 5 سے کمپلیٹلی ڈیویزیپل ہے 4 کی بات اسی لیے کہ لاسٹ 2 نمبر جب 4 سے ڈیویزیپل ہوں گا 6 بھی اسی لیے کہ 2 اور 3 جو اور کوئی بھی نمبر 2 اور 3 سے ڈیویزیپل ہے 6 سے بھی ڈیویزیپل ہے اور جس کے لاسٹ جو ہے وہ 0 ہے 10 سے ڈیویزیپل ہے اب ہے ایکسرسائیز ہماری اسی سے ریلیٹڈ 4.1 اب آپ نے خود یہاں آپ کا انسور کے اسائیمنٹ آپ کی خود کرنا ہے آپ نے ایک کالم بنانا ہے جس میں آپ نے لکھنا ہے کہ 2 سے ڈیویزیپل ہے 3 سے 4 سے 5 سے 6 سے 8 سے اور 10 سے یہاں آپ نے خود کرنا ہے آپ اپنے میں سے دیکھ دیکھ کے بتانے کہ کون سا نمبر 2 سے ڈیوائیڈ ہے کون سا 3 سے اور ایک اور بات یہ نمبر 2 اور 3 دونوں سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں وہ 6 سے لازمی ڈیویزیپل ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا انسور کے آپ کی اسائیمنٹ ہے آپ کریں گے یہ خود اٹیمٹ کریں گے ہو جائے گا ہیزیلی بسٹر فلک اللہ حافظ